بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہانی ہم افیشل میں خوش آمدید آج پر دوستوں میں آپ کے لئے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں نئے آنے والی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو چلے بڑھتے ہیں کہانی کی جانبی وہ دونوں میرر ڈور دکھیلتے ہوئے اندر داہل ہوئے آہٹ کی آواز پر سامنے ٹیبل کے پیچھے بیٹھی کراچی کی مشہور سیکرٹریس میسیس نادیا اجمل نے سامنے کھلی فائل سے توجہ ہٹائی اور سر اٹھا کر آنے والوں کو دیکھا آئیے آئیے مسٹر حسن ڈاکٹر نازیہ اجمل نے ہاتھ میں پکڑے پین پر کیپ لگا کر رکھتے ہوئے آنے والے مرد کو محاطب کیا چونکہ میسیس نادیا اجمل کے بھائی حسن رزا کے دوست تھے تو اسی توس سے حسن رزا کو آسانی سے اپوئیمنٹ مل گی تھی ان سے حسن نے ایک نظر اپنے پیچھے ڈری سہمی آنکوں میں نمی لیے کھڑی اپنی بیوی پر ڈالی آو خانی نرمی سے اسے محاطب کر کے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے گویا اسے خوصلہ دینے کی کوشش کی تھی حسن میں پاگل نہیں ہوں خانیا سفید پڑتے چہرے کے ساتھ آنکوں میں پانی لیے بے بسی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی اس کی آواز کی کپ کپاہٹ سے اس کی اندرونی حلفشار کا پتہ جار رہا تھا یقیناً وہ دروازے کی باہر لگا بورڈ پڑ چکی تھی اس کی ٹوٹی بکھری حالت پر ایک بار پھر حسن کا دل خون ہونے لگا دل چاہا تھا زبط کی ساری حدے توڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کرتے ہیں لیکن اسے خود پر جبر کرنا تھا خود پر کابو رکھنا تھا کہ اگر وہ بھی حمد چھوڑ بیٹھتا تو حانیا کو کون سنبھالتا ہانی میری جان کس نے کہا ہے کہ تم باگل ہو دیکھو میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو یہاں پاگل لوگوں کو نہیں لایا جاتا بلکہ انہیں تو پاگل ہانے بیجا جاتا ہے یہاں ذہنی الجنوں کو سلجایا جاتا ہے اور صرف چند دن کی ہی بات ہے تمہارا علاج ہوگا تو تم بالکل ٹھیک ہو جاؤگی پہلے کی طرح ہستی کھیلتی زندہ دل ہانیا بن جاؤگی حسن نے کسی بچی کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے اسے بہلانے کی کوشش کی حسن مجھے نہیں کروانا علاج پلیز مجھے واپس لے چلیں وہ منت بڑے لہجے میں کہہ رہی تھی حسن نے پریشانی کے عالم میں اس کی طرف دیکھا اچھا ٹھیک ہے آج تو اتنا سفر تیہ کر کے آئے ہیں آسٹرم ڈاکٹر سے مل لو پھر نہیں آئیں گے پلیز میری ہاتھیں حسن نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر التجا کی ساتھ ہی اس کے کندے کے گرد بازو پھلاتا اسے لیے آگے بڑھ گیا سلام دعا کے بعد اس نے ڈاکٹر نادیا اجمل سے حانیہ کا تعارف کروایا حانیہ کی ساری صورتحال وہ پہلے ہی ان سے ڈسکس کر چکا تھا اب حانیہ کی چند سیشن ہونے تھے ان کے ساتھ اور انہوں نے کافی امید دلائی تھی حسن کو حانیہ کی حالت میں بہتری کی کچھ ہی دیر بار ڈاکٹر نادیا اجمل کے اشارہ کرنے پر حسن کرسی سے اٹھا اور باہر جانے کو قدم بڑھائے جب اس کا ہاتھ ایک بار پھر برابر بیٹی حانیہ کی گریفت میں آیا تھا وہ خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی کہاں جا رہے ہیں حسن مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے وہ نہ جانے کیوں اکیلی دنیا کا سامنا کرنے سے ڈرنے لگی تھی تب ہی چھوٹے بچے کی طرح حسن کے بازو سے چمٹ گئی جیسے اس کے جاتے ہی وہ دنیا کی اس بیر میں کہیں گم ہو جائے گی حانی تم یہی بیٹھو میں بس ابھی آتا ہوں فکر مت کرو یہ ڈاکٹر ہیں حسن نے نرمی سے اپنا بازو چھڑایا اور ہانیہ کی اس حالت کی وجہ سے اپنی آنکھوں میں آئی نمی چھپاتا تیزی سے باہر نکل گیا بیٹھئے میسیس حسن ڈاکٹر نادیا اجمل نے نرمی اور ہلاوت بڑے لحشے میں اسے مخاطب کیا وہ جو ابھی تک لپ کارتی حالی حالی نظروں سے دروازے کے جانب دیکھے جا رہی تھی قدرے چونک کر ان کی جانب متوجہ ہوئی جیسے کسی خواب سے جا گی ہو اسے مسلسل اپنی جانب تک تی پا کر ڈاکٹر نادیا اجمل نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا وہ قدرے ججکتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی سر اٹھا ہوا تھا لیکن نظریں میز پر جکی ہوئی تھی جیسے کسی نادیدہ شیع کو تلاش کر رہی ہو یقیناً وہ ایک خوبصورت لڑکی رہی ہوگی لیکن اب بجی بجی آنکھیں اور ان کے گرد پرتے سیاہ ہلکے اس کے چہرے کی ساری رونک چین چکے تھے خون کسی بھی قسم کی لپسٹک سے بے نیاز تھے سفید پرتے خون جیسے اس کے جسم سے خون کی آخری بون تک نچوڑ لی گئے ہو جب وہ بار بار لپ کاتھی تو گال میں پرتا ڈیمپل اپنی جھلک دکھلا جاتا اس کے مضمحل سے وجود پر ویرانی سی چائی تھی اور سب سے بڑھ کر اس کی آنکھوں کا خوف و خراس ڈاکٹر نادیا اجمل کو دکھی کر گیا تھا اس کی بیٹھتے ہی ڈاکٹر نادیا اجمل نے میز کے ایک دراز کو کھولا اور اس میں سے ایک ٹیپ ریکارڈر برام کیا اس ٹیپ ریکارڈر کو آن کر کے میز پر رکھتے ہوئے وہ ہانیا کی طرف متوجہ ہوئی کیا نام ہے آپ کا دوستانہ انداز میں ہانیا سے پوچھا ہانیا جو سر جھکائے بیٹھی تھی ان سے مخادف ہونے کے بعد ان کی جانب دیکھنے لگی ایک ہاتھ کی انگلی اس طرح بھی سی کیفیت میں وہ میز کی سطح کو کھڑچ رہی تھی کہ برائے مت مجھے اپنی دوست ہی سمجھیں بس چند سوالات پوچھنے ہیں آپ سے اس کے بعد اب جا سکتی ہیں انتہائی نرم لہجے میں کہتے ہوئے ڈاکٹر نادیا اجمل نے اس کے خات پر اپنا ہاتھ رکھا وہ اسے ریلیکس کرنا چاہ رہی تھی تاکہ ہانیا کھل کر بول سکے اور اس کی خالت کی کوئی وجہ پتا چل سکے ہانیا نے ایک نظر اپنی صاف شفاف خات پر درے ان کے خات کی طرف دیکھا پھر لپ کٹتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچ کر گود میں رکھ لیا میرا نام خانیا ہے میسیس خانیا حسن اٹک اٹک کر ان کے کچھ دیر قبل پوچھے گے سوال کا جواب دیا تھا کہاں سے ہیں آپ میرا مطلب آپ کی جائے پیدائش اگرچہ ڈاکٹر نادیا اجمل حسن سے ساری تفصیل جان چکی تھی لیکن یہ ابتدائی گفتگو ضروری تھی تاکہ آہستہ آہستہ وہ اپنے مطلب کی بات کی طرف آ سکے دوسری جانب چند لمحے خاموشی چاہی رہی البتہ خانیا کی چہرے پر جو بے چینی اور استراب تھا اور آنکوں میں جو خوف پنہا تھا وہ کافی حد تک زائل ہو چکا تھا وہ قدری مطمئن نظر آنے لگی تھی لہخور سے تعلق ہے میرا میرے پیرنٹس وہاں رہتے ہیں سر جکائے دھیمی آواز میں بتایا گیا تھا تو کراچی کیسے آئیں آپ اب کے علاوہ گھر میں کون کون ہے ڈاکٹر نادیا اجمل بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی میرے شوہر حسن کا تبادلہ یہاں ہوا تھا تو اس لیے یہاں نہ بڑھا گھر میں اور کوئی نہیں ہے بس میں اور حسن ہوتے ہیں ہانیا نے ایک خات سے دوسرے ہاتھ کی ہتیلی مسئلی ساتھ ہی دروازے کی طرف دیکھا شاید وہ حسن کی منتظر تھی ڈاکٹر نادیا اجمل نے اس کی تمام حرکات کو نوٹ کیا آپ کی سسرال والی نہیں رہتی آپ کے ساتھ مجھے مسئل حسن رضا نے بتایا تھا کہ ان کے والدین حیات ہے اور ایک بھائی بھی ہیں تو وہ اب کہاں ہوتے ہیں ڈاکٹر نادیا نے دائیں ہاتھ کی مٹھی بند کر کے اپنے لبو پا رکھی جبکہ کوہنی میج پر ٹکا رکھی تھی وہ سب بھی لہخور ہی رہتے ہیں حسن میرے تایہ جی کی بیٹے ہیں اس لیے ہمارے گھر بھی ساتھ ساتھ ہی ہیں وہ شاید اکتانے لگی تھی اس سوال و جواب کی سلسلے سے جب ہی پہلو بدل کر رہ گئی ڈاکٹر نادیا اجمل نے چند سرسری سے سوالات مزید پوچھے اس کے بعد اس سے جانے کی اجازت دے دی ہانیا تیزی سے اٹھی جیسے صدیوں بعد کسی قید سے رسائی ملی ہو وہ دروازہ کھول کر باہر نگلی تو حسن کو باہر ویٹنگ روم میں بیٹھے بایا وہ بھی ہانیا کو باہر آتے دیکھ کر اٹھ کھرا ہوا حسن گھر چلیں وہ اس کے قریب آتے ہی پوچھنے لگی حسن نے نرم سی نگاہ اس پر ڈالی پھر اسے کندو سے ٹھام کر ایک جانب پڑے سوفے پر بٹھایا خود اس کے سامنے نیچے بیٹھ گیا ساتھ ہی اس کی گود میں درے ہاتو کو اپنی گرفت میں لیا تم یہی بیٹھو میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں صرف دو منٹ پھر گھر چلتے ہیں ٹھیک ہے اور دیکھو یہی رہنا یہاں سے کھلنا نہیں ٹھیک ہے نا اس کے خاتو کو دباتے ہوئے وہ اسے خدایت کر رہا تھا ہانیہ نے چند لمحے اس کی جانب دیکھنے کے بعد اسپات میں سر ہلا دیا حسن ایک ہاتھ سے اس کے گال کو تپاتے ہوئے اٹھا ہانیہ کی نگاہیں اس کی پشت پر ٹکی تھی مسٹر حسن یہ کچھ میڈیسنس لکھ کر دے رہی ہوں میں یہ اپنی بیوی کو استعمال کروائے وہ کسی ڈپریشن کا شکار ہے شاید ان کو دماؤں کے استعمال سے ان کی حالت بہتر ہوگی اور ہاں انہیں آپ کی توجہ کی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ وقت دیں انہیں کوشش کریں کہ وہ زیادہ دیر اکیلی نہ رہیں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ابھی تک آپ کا کوئی بیبی بھی نہیں ہے اولاد کا بڑا سہارہ ہوتا ہے ایک عورت کو شادی کے بعد ماں بننے کی خائش ہر عورت کے دل میں ہوتی ہے اور دیر ہونے کی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خائش شدت احتیار کرتی جاتی ہے ایسے میں عورت نفسیاتی الجنوں کا شکار ہو کر رہ جاتی ہے تنہائی کسی کو بھی راست نہیں آتی شاید آپ کی وائف بھی تنہا رہتے رہتے سپل پرسنیلٹی کا شکار ہو چکی ہیں جس میں ایک انسان دو شخصیات میں بڑھ چاہتا ہے اور اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے وہ اکیلے میں خود سے ہی باتیں کرتا ہے من گھرت کہانیاں گھرتا ہے اور اسے سچ سمجھ لیتا ہے بعض اوقات اسے خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے اس لیے انہیں تنہائی کا شکار مت ہونے دیجئے زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں ان کے ساتھ اور نیکس ویک پھر انہیں لے کر آئیے گا میرے پاس اگلے سیشن کے لیے تاکہ ان کی ان الجنوں کو سلجایا جا سکے انہیں نارمل لائف کی طرف لے کر آ سکے ہم ڈاکٹر ہانیا کی خالت کے بارے میں تفصیل سے اسے اگاہ کیا حسن بریشانی کی عالم میں انہیں سنتا چلا گیا پھر وہ پرچی جس پر میڈیسن سلکی تھی وہ ان سے لے کر الودائی کلمات کہتا باہر آ گیا ہانیا وہ باہر آیا تو ہانیا ویٹنگ لوم میں نہیں تھی اس کے تو خاص ہی محتل ہو کر رہ گئے ہانی ادھر ادھر نگاہ دراتی اس نے بھی بسی سے اپنے بالوں میں خات پیرا پھر ویٹنگ لوم کے دروازے سے نکل کا رہداری میں جھانکا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا دوسری جانب کی رہداری میں سامنے مین گیٹ تھا وہ تیزی سے مین گیٹ کی طرف کیا باہر نکل کا دیکھا تو ہانیا کہیں دکھائی نہ دی وہ پریشانی کے عالم میں پھر اندر آیا ویٹنگ لوم میں ایک بزرگ صوفے پر نیم درات سے تھے حسن نے انہیں محاطب کیا ایکسکیوز می یہاں ایک لڑکی بیٹھی تھی ابھی کچھ دیر پہلے کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کہاں گئی ہے ہلکی گرابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اس نے استرابی کیفیت میں وہ تیز تیز بول رہا تھا اس بڑے آدمی کو چند لمحے لگے اس کی بات سمجھنے میں پھر انہوں نے ایک طرف جاتی رہداری کی جانب سے انگلی سے اشارہ کیا حسن ان کی بولنے کا انتظار کیے بغیر تیزی سے باگتا ہوا اس رہداری کی جانب بڑھ گیا ہانی اسے آوازیں دیتے ہوئے وہ مسلسل چلتا جا رہا تھا رہداریاں ہی رہداریاں تھی لیکن ہانیاں کہیں بھی نہ تھی اسے ایک جگہ رکنا بڑا وہ رہداری کافی لمبی تھی اور اس کے آخری سیرے پر ایک مور تھا جو شاید اگلی رہداری سے مورتا تھا جبکہ اس رہداری کی درمیان میں سیریاں تھی جو اوپر کی منزل پر جاتی تھی حسن اسی کشمک کشمک تھا کہ اوپر جائے یا سیدہ تب ہی اس کی نگاہ اوپر سیروں کے پاس لہراتے آنچل پر پڑی بغیر کچھ سوچی وہ سیریاں پھلانتا اوپر جانے لگا ایک جگہ سیروں پر خون کے چند کترے لگے تھے اور خانیا کے ایک جوتہ بھی وہیں بڑا تھا وہ خاص باختہ سا مزید آگے بڑا تمام سیریاں بور کرتے ہوئے وہ اوپر آیا تو وہاں خانیا کا ڈبٹا اور ساتھ کی دوسرا جوتہ موجود تھا ان چیزوں پر توجہ دیے بغیر وہ ٹیرس کی طرف آیا سامنے خانیا نظر آئی تھی جو کسی ٹرانس کسی قیفیت میں ٹیرس کے آخری سرے کی جانب چلتی جا رہی تھی یوں جیسے اسے اپنی خبر تک نہ ہو خانیا حسن چلایا لیکن اس نے حسن کی آواز تو جیسے سنی ہی نہیں حسن جلدی سے آگے بڑا باغ کر اس کا بازو تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا وہ کچھی دور سے کھنچتی ہوئی اس کی طرف چلی آئے اس کا وجود حسن کے سینے سے ٹکرایا تھا اور یوں جیسے وہ گہری نیم سے جاگی ہو ایک لمحے کی بھی دیری ہو جاتی تو خانیا چھت سے نیچے گر چکی ہوتی حسن نے اسے اپنے مضبوط بازو کے حسار میں جگڑتے ہوئے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا اس کے آسو خانیا کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے حسن کیا ہوا آپ کو اب رو کیوں رہے ہیں چند لمحے اس کے سینے میں مو چھپائے رہنے کے بعد جب خانیا کو اس کے رونے کی خبر ہوئی تو وہ تڑپ اٹھی تھی کیوں تنگ کرتی ہو مجھے اتنا کیوں ستاتی ہو اگر ابھی تمہیں کچھ ہو جاتا تو وہ بیگی آواز میں کہہ رہا تھا ساتھ ہی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اس کی پہشانی چمی اس کی کنپٹی پر ایک جانب زہم سا بنا تھا جہاں خون بھی جمع ہوا نظر آ رہا تھا شاید سیڈیوں پر گر گئے تھی وہ جب ہی سیڈیوں پر بھی حسن کو خون دکھائی دیا تھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں حسن میں نے کیا کیا ہے اور میں یہاں کیسے آئی میں تو ویٹنگ روم میں آپ کا انتظار کر رہی تھی پھر وہاں ایک بچہ آیا مجھے بلانے اس نے مجھ سے کہا کہ اس نے کہا مجھے آپ بلا رہے ہیں اور میں اس کے کہنے پر اٹھی اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ یہاں تک کیسے پہنچی میں اور وہ بچہ کہاں گیا وہ یہی تو تھا ابھی اسی طرف گیا تھا شاید وہ نیچے گر گیا حسن وہ بچہ نیچے گر گیا اسے چوٹ لگی ہوگی وہ رو رہا ہوگا اس کا خون بہ رہا ہوگا حانیہ خود سے ہی الچتے ہوئے پھر آگے کی جانے بڑی جب حسن نے اسے بازو سے تھام کر اپنی طرف کینچا وہاں کوئی نہیں ہے حانی کوئی بچہ نہیں ہے ادھر چلو میرے ساتھ تمہیں چوٹ لگی ہے ڈاکٹر سے بھنڈج کروا کے گھر چلتے ہیں حسن نے ضبط کرتے ہوئے اس کے شانو پر خات رکھتے ہوئے اسے سمجھایا پھر زبردستی اسے اپنے ساتھ جانے لگا سیڑھیوں کے احتتام پر پڑا اس کا ڈبٹا اٹھا کر اس کی کندو پر پھلایا اس کا جوتا لا کر اس کے قریب رکھا پھر اسے سہارہ دیتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگا